سو ہی گائز سوگت ایک بار فیڈ سے ہماری یوٹیوب چینل میں سو گائز میں آ چکا ہوں آپ کے لیے لے کر فیڈ سے بہت زیادہ مجھے دار ریم چیلنج ویڈیو اور گائز آج کے ریم چیلنج میں فیڈ سے بہت زیادہ مجھے آنے والا ہے سو گائز ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہنا تو چلیے گائز میں آپ سبی کو ان لوگوں سے ملوا دیتا ہوں یہاں پر نورمل لیڈل سنگم اور ریمبو لیڈل سنگم ڈانس کر رہے ہیں اور گائز پیچھے کی سائیڈ بلیک لیڈل سنگم اور وائیڈ لیڈل سنگم ڈانس کر رہے ہیں اور گائز یہاں پر دیکھو یار یہاں پر کرین کارل اور نورمل کارل ڈانس کر رہے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کون کون سا یار عجیب سا ڈانس کر رہے ہیں سو گائز یہاں پر دیکھو یار یہاں پر یہ سنبھالا اکیلا اکیلا ڈانس کر رہا ہے اور یہاں پر رکھی ہوئی ہے کافی ساری سوٹارو بائک جو کی بہت زیادہ جبردست ہے ان بائک سے ریم چیلنج کرنے میں گائز بہت زیادہ مجھاتا ہے اور یہاں پر یہ پنک والے سمبالہ کھڑے ہمیں ان سب کی بینڈ بجاتے ہوئے جانا ہوگا سو گائز یہاں سے ہمیں اس راستے کو کمپلیٹ کرنا ہوگا کسی بھی طرح اور جیسے ہم اس راستے کو کمپلیٹ کرے گے تو ہم ٹرنل کے اندر پہنچ جائے گے اور یہاں پر کافی سارے ہلک کھڑے ہمیں ان سب کی بینڈ بجاتے ہوئے جانا ہے اور گائز یہ والا راستہ دیکھو کتنا زیادہ ہارڈے ہمیں اسے کسی بھی طرح کمپلیٹ کرنا ہوگا اور فائنلی گائز یہ آ چکی ہے فنیس لائن یہاں پر رکھے ہوئے ہیں آج کے پرائز گائز کتنے گجب کے ہیں نا سو گائز سب سے پہلے ریم چیلنج کرنے کے لئے جا رہا ہے بلیک لیڈل سنگام اب دیکھتے ہیں گائز کہ بلیک لیڈل سنگام اس ریم چیلنج کو کمپلیٹ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا سو گائز بلیک لیڈل سنگام نے لے لی ہے یہ وائٹ کلر کی سوٹارو بائیک جو کی بہت زیادہ جبردست ہے اور یہ بائی سب یہ دیکھو کتنی خطرناک لات مار یار بلیک لیڈل سنگام نے اس پنک سنبالہ کے اس کی تو بینڈ بجا ڈالی بہت بری طریقے سے اور گائز دیکھو بلیک لیڈل سنگام جو ہے نا اس والے سنبالہ کے بھی لات مارنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن لات نہیں لگی اور گولیوں سے بھون ڈالا ہے اس پنک والے سنبالہ کو بلیک لیڈل سنگام نے اور گائز یہاں پر بھی ابھی کافی سارے پنک والے سنبالہ کھڑے ہیں اور بلیک لیڈل سنگام جو ہے نا ان کے لات مارنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کسی کے بھی لات نہیں لگ پا رہی ہے پھر بھی گائز بلیک لیل سنگم نے سبھی کی بینڈ وجہ ڈالی ہے جتنے بھی سمبارہ کھڑے تھے اور یہاں پر حلک بھی کھڑے تھے انہیں بھی نیچے گرا دیا ہے اور گائز یہاں پر ابھی بھی بلیک والے حلک کھڑے ہیں اب دیکھتے ہیں بلیک لیل سنگم ان کی بھی کیسے بینڈ وجہتا ہے اور دیکھو سبھی کونہ لائن سے اک کر کے گولی سے مار ڈالائے اور یہاں سے جمپ کرنی ہوگی بلیک لیل سنگم کو اور گائز یہ لو یار بلیک لیڈل سنگم نے یہاں سے جمپ بھی کر دی ہے بہت اچھے سے اور گائز دیکھو یہ ٹرنل جو ہے نا اس ٹرنل کو بھی بہت زیادہ ساودھانی سے پار کرنا ہوا بلیک لیڈل سنگم کو گائز یہاں پر کافی سارے گرین والے حلق کھا لیتے بلیک لیڈل سنگم نے ایک ایک کر کے سب ہی کی بینڈ وجہ ڈالی ہے ارے گائز یہاں سے یار بلیک لیڈل سنگم نیچے نہ گٹ جائے کیوں گائز یہ والا راستہ جو ہے نا بہت زیادہ ہالڈ ہے لیکن گائز مجھے لگتا ہے بلیک لیڈل سنگم اس والے راستے کو بھی کمپلیٹ کر دے گا یہاں سے دیکھو یار بلیک لیڈل سنگم نے جمپ کر دی ہے اور یہاں پر بھی کافی سارے حلق کھڑے اور گائز مجھے لگتا ہے بلیک لیڈل سنگم ان سب کی بہت بری والی بینڈ بجانے والا ہے ارے گائز یہ کیا یار یہاں پر تو بلیک لیل سنگم نے کافی سارے بوم فیک دیے اور یہاں پر بہت خطرناک والا دھماکہ ہو چکا ہے گائز بلیک لیل سنگم نے تو یہاں پر جتنے بھی حالک کھڑے تھے سب کی بہت بوری والی بین بجا ڈالی ہے یہ دیکھو یار یہاں پر کتنے سارے بوم فیک فیک کے مارے ہیں لیل سنگم نے ارے یہ کیا گائز یار بلیک لیل سنگم تو یہی پر گڑ چکا ہے اس بال سے تکرا کر لیکن کوئی بات نہیں گائز بلیک لیل سنگم نے پھر سے اپنی بائی کو اٹھا لیا ہے اور یہ پھر سے آگے جا رہا ہے ارے نہیں یار بلیک لیل سنگم تو یہاں سے نیچے گر گیا ارے گائز یار بلیک لیل سنگم بس فینس لائن پر پہنچ رہی والا تھا اور یہ نیچے گر گیا کوئی بات نہیں یار بلیک لیل سنگم یہ ریم چیلنج ہار چکا ہے سو گائز اب جا رہا ہے وائٹ لیل سنگم اس ریم چیلنج کو کرنے کے لیے چلو دیکھتے ہیں گا اس کی وائٹ لیڈل سنگم اس ریم چیلنج کو کمپلیٹ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے سو گائز یہاں پر کھڑے کافی سارے سنبھالا اور بلیک لیڈل سنگم نے ایک سنبھالے کے بہت حضرناک لات مار دی اور دوسرے والے کے بھی لات مار دی مطلب دونوں کی بہت بری طریقے سے بینڈ وجہ دی اور تیسرے والے کے بھی لات مار دی اس کی بھی بہت بری والی بینڈ وجہ دی سو گائز یہ لاشٹ والا سنبھالا بچہ تھا اسے ٹکر مار کے نیچے گرا دیا ہے اور گائز یہاں پر کھڑے کافی سارے لائن سے حلق اور سب کی بینڈ وجہ ڈالی سب کو کچھڑ ڈالائے دو تین بچے دے ان کے لات مار مار کے بھی بینڈ وجہ ڈالی ان کی سو گائز یہ لاشٹ والا بچہ ہے اور یہ لو بھائس کے بھی کتنی خطرناک لات مار یار وائٹ لیڈل سنگم نے وائٹ لیڈل سنگم تو اور بھی اچھے سے اس ریم چیلنج کو کرتا ہوا جا رہا ہے اور یہ دیکھو یہاں سے اس نے ٹنل کو بھی پار کر دیا ہے اور یہاں پر لائن سے کافی سارے گرین والے حلق کھڑے سو گائز اب دیکھتے ہیں کہ وائٹ لیڈل سنگم ان سارے گرین حلق کی کیسے بینڈ بجاتا ہے اور ایک کے گولی مار دی ہے وائٹ لیڈل سنگم نے دوسرے والے کے بھی گولی مار دی ہے اور تیسرے کے بھی اور چوتے کے بھی اور پانچوے کے بھی مطلب سبھی کی بینڈ وجہ ڈالی ہے وائٹ لیڈل سنگم نے بہت بری ذریقے سے اور سامنے دیکھو سامنے برگر کے اوپر ریڈ والے حلق کھڑے تھے اور وائٹ لیڈل سنگم نے سبھی کی بینڈ وجہ ڈالی ہے وائٹ لیڈل سنگم کا نسانہ بہت زیادہ خطرناک ہے اس نے اتنی دور سے سارے کے سارے حلق کو مار ڈالائے ویسے وائٹ لیڈل سنگم کافی اچھے سے اس ریم چیلنج کو کمپلیٹ کرتا ہوا جا رہا ہے میرے کو لگتا ہے کہ وائٹ لیڈل سنگم اس ریم چیلنج کو کمپلیٹ کر دے گا یہاں پر جتنے بھی ریڈ والے حلق کھڑے تھے گرین والے حلق کھڑے تھے اور پنک والے سمبالہ کھڑے تھے وائٹ لیڈل سنگم نے سبھی کی بینڈ وجہ ڈالی ہے اور کافی دور تک آ چکا ہے ریم چیلنج کرتا کرتا اور یہاں سے دیکھو یار یہاں سے وائٹ لیڈل سنگم نے جمپ کر دی ہے اور یہ کتنی گھجب کی جمپ کر دی ہے یار ارے نہیں 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 اوہ بھائی صاحب یہ کیا یار وائٹ لیڈل سنگم تو یہاں سے نیچے گر چکا ہے نہیں گائیز یار وائٹ لیڈل سنگم تو یہ ریم چیلنج ہار چکا ہے چلو کوئی بات نہیں گائیز یار وائٹ لیڈل سنگم نے تھوڑے سی جلد باجی کر دی دی اس لئے یہ ریم چیلنج ہار چکا ہے سو گائز اب جا رہا ہے لیٹل سنگم اس ریم چیلنج کو کرنے کے لیے چلو دیکھتے ہیں لیٹل سنگم اس ریم چیلنج کو کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے کیونکہ ابھی تک وائٹ لیٹل سنگم اور بلیک لیٹل سنگم اس ریم چیلنج کو نہیں کر پائے سو گائز یہاں پر سنبھالا کھڑے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ سنبھالا کی لیٹل سنگم کیسے بینڈ بجاتا ہے سو گائز لیٹل سنگم نے ایک پنک والے سنبھالے کو مار ڈالا ہے اور دوسرے والے کو بھی مار ڈالا اور تیسرے کو بھی مار ڈالا ہے مطلب اب تک تین کو مار ڈالا اور چار کو مار ڈالا سبھی کو مار ڈالا سبھی کی بہت بری طریقے سے بین بجا ڈالی ہے لیٹل سنگم نے گائز میرے کو لگتا ہے آج تو لیٹل سنگم اس ریم چیلنج کو کمپلیٹ کر کے ہی چھوڑے گا اور گائز یہاں پر بھی کافی سارے بلو اور بلیک والے ہالک کھڑے ہیں اور ایک بلو والے ہالکی کی تو لات مار کے بین بجا ڈالی ہے لیٹل سنگم نے اور دیکھو فٹ سے لات مار نے کی کوشش کر رہا ہے لیکن لات نہیں لگ پا رہی ارے پیچھے کر کے اس نے لات مار دی اور اس کی بھی بین بجا ڈالی سو گائز دو بلو والے ہالک کے لات مار کے بین بجا ڈالی اور تیسرے کے بھی لات مار دی اور چوتھے کے بھی لات مار دی گائز یہ کیا کرتا جا رہا بھائی یہ تو سکسر مار رہا ہے ایک دم لیڈل سنگم مطلب سب کے لات مار مار کے سب کی بہت بری طریقے سے بینڈ بجا رہے کیے لیڈل سنگم نے گائز سارے کے سارے ہلکی کے لات ہی ماری ہے بھائی سب کی بہت بری والی وارڈ لگا ڈالی اور گائز لیڈل سنگم آ چکا ہے ٹنل کے اندر اور ٹنل کے اندر کافی سارے یہ گرین والے ہلک کھڑے ہیں اور گائز دیکھو لیڈل سنگم نے ان سب کو تو گولیوں سے ہی بھون ڈالا مطلب گولی مار مار کے سب کی بینڈ بجا ڈالی دو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پھر سے دونوں کی گولی مار دی اور پھر سے دونوں گر چکے ہیں نیچے اور گائز یہ پھر سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا اس کے بھی گولی مار دی اور یہ گائز نیچے گر جائے گی نیچے او بھائی بج کی بھائی ابھی لیڈل سنگم کی بائی نیچے گر جاتی لیکن لیڈل سنگم نے اپنی بائک کو بچا لیا ہے اور یہاں پر یہ ریڈ والے حلق کھڑے تھے ان سب کی بھی بینڈ بجاڑا لی اور گائز وہ برگر دیکھوئے اور کتنی دور دور جا کر گر رہے ہیں دکھائی بھی نہیں دی رہے بہت دور دور جا رہے ہیں سو گائز یہاں پر ایک اور حلق بچ گیا تھا اس کو بھی مال ڈالائے لیڈل سنگم نے اور لیڈل سنگم نے یہاں سے جمپ کر دی ہے گائز یہاں سے لیڈل سنگم کو تھوڑا سا سمال کر چلانے ہوگی اپنی بائک کو کیونکہ گائز وائٹ لیڈل سنگم اور بلیک لیڈل سنگم اسی جنگہ سے آگر نیچے گر چکے تھے اور گائز یہاں پر کافی سارے حلق کھڑے ہیں اور لیڈل سنگم یہاں پر بوم فیک فیک کے مار رہا ہے اور سب کی بینڈ مجانے والا ہے بہت بونی طریقے سے مطلب یہاں پر دھماکہ ہونے والا ہے بہت خطرناک والا ارے گائز دھماکہ ہونے والا ہے دیکھو کتنے سارے بوم فیک دیے ہیں لیڈل سنگم نے اب تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا یہ دیکھو بھائی کتنا خطرناک دھماکہ ہوا یہاں پر تو بوم ہو گیا ایک دم مطلب دھماکہ بہت برا والا ہو گیا سب کی بینڈ بچ چکی ہے سو گائز یہاں پر بھی دیکھو پھر سے حلق کھڑے ہیں اور لیڈل سنگم ان کے بھی بوم فیک فیک کے مار رہا ہے آج لیڈل سنگم نے مجھے لگتا ہے قسم کھالی کی یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا ان میں سے جتنے بھی حلق کھڑے ہیں سب کی بینڈ بجا کے ہی چھوڑے گا اور گائز یہاں پر پھر سے دھماکہ ہو چکا ہے اور سارے ہی حلق کی بینڈ بچ چکی ہے گائز اس بار تو کوئی بھی جندہ نہیں بچا سو گائز یہ حلڈ والا راستہ آ چکا ہے اب دیکھتے ہیں لیڈل سنگم اس والے راستے کو بھی کمپلیٹ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے راستے کو کمپلیٹ کر دیا تو سمجھو یار ریم چیلنج کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں پر بھی ایک حلق کھڑا تھا اسے بھی بوم سے اڑھا دیا ہے لیڈل سنگم نے اور گائز بس یہ لاسٹ راستہ بچا تھا اور فائنلی گائز لیڈل سنگم نے اس کو بھی پار کر دیا ہے اور لیڈل سنگم پہنچ چکا ہے فنس لائن پر سو گائز لیڈل سنگم نے اس ریم چیلنج کو ایک ہی باری میں کمپلیٹ کر دیا ہے اور بہت ہی اچھے سے اس راستے کو کمپلیٹ گیا ہے اور گائز لیڈل سنگم جیت چکا ہے آج کا فرسٹ پرائی جو کی یہ چار موسٹر ٹرک ہے گائز یار یہ تو بہت ہی جاتھا چبردست موسٹر ٹرک ہے لیڈل سنگم کے تو آج مجھے ہی آگئے یہ دیکھو لیڈل سنگم ٹرک کے اندر بیٹ چکا ہے اور اب یہ اسے اڑھا کر لے کر جانے والا ہے چیمپ کر دی ہے میرے کو لگتا ہے لیڈل سنگم سیدھا روڈ کے اوپر لے کر جا رہا ہے اس ٹرک کو ارے یار یہ جو کتنی ماست والی چیمپ کری ہے لیڈل سنگم نے اور اس کا ٹرک آ چکا ہے روڈ کے اوپر اب دیکھو یار یہ اسے چلا کر لے کر جا رہا ہے کتنا ماست چل رہا ہے نا یار لیڈل سنگم کا ٹرک سو گائز لیڈل سنگم کے تو مجھے ہی آگئے سو گائز اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اس ریم چیلنج کو کرنے کے لیے کون جانے والا ہے میرے کو لگتا ہے اس بار جو ہے نا ریم بو لیڈل سنگم جا رہا ہے ہاں گائز ریم بو لیڈل سنگم جا رہا ہے اس بار اس ریم چیلنج کو کرنے کے لیے چلو گائز دیکھتے ہیں کہ ریم بو لیڈل سنگم بھی اس ریم چیلنج کو کمپلیٹ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے کیونکہ گائز ابھی تک صرف لیڈل سنگم بھی اس ریم چیلنج کو کمپلیٹ کر پایا ہے اور گائز ریم بو لیڈل سنگم بھی سنبھالا کے لات مار رہا ہے ایک کے دو مار دی لیکن دوسرے کے نہیں مار پایا دوسرے کے ٹکر مار دی ہے اور یہ لو بھائی صاحب سب کو کچڑ ڈالا ہے ریم بو لیڈل سنگم نے گائز ریم بو لیٹل سنگم تو بہت زیادہ فاشٹ لے کر جا رہا ہے اپنی بائیک کو اور سب کو کچلتا ہوا جا رہا ہے سو گائز یہ کیا کرایا ریم پو لیٹل سنگم نے تو یہاں سے سیدھا جمپ ہی کر دی ارے گائز یار ریم پو لیٹل سنگم بھی یہ ریم چیلنج ہار چکا ہے کیونکہ یہ بھی نیچے گیڑ چکا ہے ارے یہ لو بھائیس کی تو بینڈ ہی بچ چکی بہت بری طریقے سے سو تو گائز یار مجھا ہی آ گیا سو گائز دیکھو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو یار جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لو ہمارے گائز یہ کیا کر رہا ہے یار ریم پو لیٹل سنگم مجھے لگتا ہے اب جو ہے نا یہ بائیک نیچے ہی گھومانے والا ہے تو گائز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لو اور ایک اچھ سے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو